ایک منٹ محترمہ احمد نے کوریڈور میں ہی ٹرے میں سوک کا پیالہ رکھ کر لے جاتی زرنور کو روکا تھا فرمائیے محترم شرارت چھپائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی میرا فون واپس کر دیجئے کیوں کسے فون کرنا ہے حیات کو یا پھر افیرہ کو انایا کو اس کے سنجیدہ انداز پر وہ چونکی تھی لیکن دوسرے لمحے غصہ اوت کر آیا انایا اب یہ انایا کون ہے اور کس کس سے تمہاری دوستی ہے آج ہی بتا دو سب کے نام یار لمبی لیسٹ ہے اب کس کس کا بتاؤں احمد کے لاپروائی سے کہنے پر اس کی جان جل گئی تھی ہم تو تم چاہتے ہو کہ میں یہ بول تمہارے اوپر اُلڑ دوں یار تو ابھی تک گیا نہیں مریم ناراض ہو جائے گا نا پھر اور تو جانتا تو ہے وہ تیرے لیٹ پہنچنے پر کتنا غصہ کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا جانے کہاں سے آ کر ریاض نے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈال کر ناراضگی سے کہا مریم آہا مریم مریم اس نے سوالیاں نظروں سے ریاض کو دیکھا تھا لیکن اس کے اشارے کرنے پر ایک دم بھی کچھ سمجھ کر جھٹ بولا زنور حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی یہ مریم کون ہے میری اٹلی کی دوست ہے تم نہیں جانتی بے پروائی سے کہتے ہوئے وہ بازل کی جانی متوجہ ہوا جو ان کے پاس آ کر رکھا تھا یہ نے احمد بھائی آپ کا پھون میں نے چارج کر دیا شکریہ بازل پھون پکڑتے اس نے خوشدیلی سے کہا اچھا سن مریم کو میرا سلام کہنا ریاض کے خوشدیلی سے کہنے پر جہاں زرنور کا مو کڑوا ہوا تھا وہیں بازل چونکا کون مریم اس نے پوچھا ریاض سے تھا لیکن جواب زرنور کی طرف سے آیا تمہارے احمد بھائی کی اٹلی کی گرل پرینڈ اس نے تب کر لیکن گرل پرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا ساتھی احمد کو گھورا بھی تھا جو فون ملتے ہی اس پر مصروف ہو جگا تھا ہاں احمد بھائی کی فرینڈ پھر تو میرا بھی سلام کہیے گا بازل کے خوشی سے کہنے پر جہاں وہ دونوں بے ساختہ ہنسے تھے وہیں وہ پیر پٹختی واک اٹ کر گی ٹی وی لانچ میں جاتے اس کی نظر غیر ارادی طور پر باہر کے جانب اٹھی تھی جہاں وہ لان کے سٹیپس پر مو پھلائے بیٹھا تھا ماہین کو ہنسی کے ساتھ اس پر ترس بھی آیا جو انوشے سے ملنے کی سرطور کوششوں کے بعد ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان لوگوں کے پاس سے اٹھ گیا تھا جنہوں نے اس کا ریکارڈ لگاتے ہوئے ناک میں دھم کر رکھا تھا دیمور ماہین کی آواز پر اس نے چونکر سر گھما کر اسے دیکھا جی آپی وہ رنس سے مہتب سا اٹھا تھا چلو میرے ساتھ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے لیکن کہاں وہ حیرت سے بولا ابھی پتہ چل جائے گا ماہین کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہت تھی ایڈیٹ گاڑی روکو سنا نہیں تم نے آئی سٹس ٹاپ تھی کار وہ مسلسل چیخ رہی تھی لیکن وہ بھی ٹھیٹ بنے کان لپیٹے اپنی ساری توجہ ڈرائوینگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا میں تمہیں جان سے مار دوں گی حیدر وہ غصے سے غرار رہی تھی ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے حیدر کا بازو بھی جن جوڑ کے رکھ دیا بہت شوک ہے تمہیں میرے ساتھ مرنے کا اس کی گریٹ سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے وہ غصے سے بولا کیونکہ یہ شفا کے مسلسل مضاحمت سے گاڑی ڈس بیلنس ہو رہی تھی میں کہہ رہی ہوں گاڑی روک تو بننا اچھا نہیں ہوگا ابھی کونسا اچھا کر رہی ہو وہ معلق پرواہ نہیں کر رہا تھا بے بسی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آٹھ ہیرے جنہیں اس نے بے دردی سے رکڑا تھا دھیان سے ڈرائیونگ کرتے اس پر لانت پھیج کر وہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جب مضاحمت بیکار تھی تو کیا فائدہ خود کو حلقان کرنے کا حیدر نے اس کی لا تعلقی دیکھی ضرور تھی لیکن کہا کچھ نہیں اچھا ہے کچھ تو یہ خاموش رہے جانے پہچانے راستوں پر گاڑی دھوڑتے دیکھ کر وہ چونکی تھی حیرانی سے وہ گنگ رہ گئی تھی جب اس نے پندرہ میٹ بار ٹھیک اسی کے گھر کے سامنے کار روکی سلور کلر کا بڑا سا گیٹ جس پر لگی یشوہ پیلس کی نیم پلیٹ ہاں وہ اسی کا گھر تھا اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماں بہن بیٹی گھر کی عزت ہوتی ہیں اور گھر کی عزت گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں میری کافی فیمل فرنڈس ہیں لیکن میں نے کبھی انہیں اس قسم کے کپڑوں میں نہیں دیکھا حتیٰ کہ اگر وہ ہم سے یا کسی بھی لڑکے سے بات کرتی ہیں تو ایک حد میں رہ کر کرتی ہیں لیکن جیسے تم تو تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ وہ کس قدر پاکیزہ ہیں اور میں اتنی بے پردہ اس کی بات کارٹ کر وہ زخمی نظروں سے سٹیرنگ پر جمع اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی تم ہوتے کونوں مجھے جج کرنے والے ہاں میری مرسی میں جہاں جاؤں جیسے دل کرے ویسے کپڑے پہنوں جس سے چاہے بات کروں تم ہوتے کونوں مجھے صحیح غلط بتانے والے جب میرے باپ کو مجھ پر اعتراض نہیں تو تمہارا بھی کوئی حق نہیں بنتا مجھ پر پابندیاں لگانے کا شدید غصے سے اس کی تھوڑی لیرز رہی تھی بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے موجود اس شخص کو گونیوں سے چھلنی کر گئے ہیدر نے سکون سے اس کی ساری بات سنی تھی میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا نہ ہی مجھے یہ حق حاصل ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ میں کیوں تمہارے لیے اس قدر پوسیسی ہو رہا ہوں اوکے اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ تمہیں کوئی اور دیکھے اور اہی بات حق کی تو ہیدر کی نظریں اس کے گال پر موجود سیاہ تل پر فسلی تھی وہ بھی میں بہت جلد حاصل کر لوں گا اس کے ٹھوس انداز پر وہ محض گسے اور بے وسی کے گھون بھر کر رہ گی میرا وقت بھی آئے گا ہیدر نے اس کی جانب جھکتے ہوئے لاک کھول دیا تھا وہ جو اس کے جھکنے پناہ گواری سے پیچھے کو ہوئی تھی اب کا ہر بار نگاہ اس پر ڈالتی سرہت سے دروازہ کھول کر اترنے اور سور سے بند کرنے کے بعد جلدی سے گیٹ کھول کر اندر چلی گئی تھی بے خبری میں وہ کریم کلر کی چادر بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی جو ہیدر نے دوسری مرتبہ اس کے شانوں پر ڈالی تھی سر سے گاغلز اتار کر آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے سیٹی پر شخ دھن بجاتے ہوئے پھر سکا سٹارٹ کر دی چلو لڑکیوں نکلو بھائے کب سے یہاں ڈیرہ جمع کر بیٹی ہو نہ آپ کھما کر اندر آتے اس نے مسکوئی مسکنے گھوری سے ان سب کو نوازا تھا جو خاصے آرامتے انداز میں بیٹ پر برا جمعان باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ انوشے کی دل جوئی میں مصروف تھی ماہین کے ساتھ تیمور کو دیکھ کر سب ہی سیدھی ہو کر بیٹی جو عادت کے برخلاف نظریں جکائے سنجیدہ سلگ رہا تھا انوشے کی نظر بساختہ اس پر اٹھی جو سفید شلوار کمیز میں ڈیشنگ سلگ رہا تھا لیکن ساتھ ہی ڈھیروں ناراضگی بھی چہرے پر سجائی ہوئی تھی کسی اور کو بھی ملاقات کا موقع دو ان چاروں کو وہیں جمع دیکھ کر اس نے تنبیہ کر دے ہوئے شرارت سے کہا جس پر وہ لوگ مانی خیزی سے انوشے کو دیکھتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تب ہی تیمور نے اس کی آنکھوں میں جانکا تھا لگاہیں چار ہونے پر اس نے فوراں سے نظریں جھکا لی ٹھیک ہے تیمور بیاں صرف بیس منٹ ہے تمہارے پاس جتنی بھی حقایت دے دل بیان کرنی ہے کر دو ماہین کے چھیرنے پر وہ چھیم کیا تم بھی سنبھالو اپنی بیگم کو ہم بائیری کھڑے ہیں جیسے ہی ٹائم پورا ہوگا ہم آ جائیں گے زرنور شرارت سے وارننگ دیتے ہوئے باہر چلی گئی جس کے پیچھے مناہی لائبہ اور پاریا بھی تھی دروازہ لوگ کرتے وہ آہستہ روی سے چلتے اس کے پاس آ کر بیٹھ کے کنارے پر ٹکا بیٹھ کی بیک سے ٹیک لگائے پلانکی ٹوڑے وہ نیم دراز تھی تیمور کو اپنے پاس بیٹھتے دیکھ کر نامحسوس انداز میں پیچھے کو ہوئی نظریں بچ سطور چھکی ہوئی تھی تیمور نے شدت سے محسوس کیا تھا اس کا گریر لیکن کہا کچھ نہیں اب کیسی طبیعت ہے گوت میں دھرے اس کے ہاتھوں کو تیمور نے استحقاق لیکن نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا ٹھیک ہے آواز جانے کیوں بھرا گئی تھی اس نے آہستہ سے انوشے کا چہرہ اوپر کیا تھا کیری سے آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھی تیمور کے مضبوط ہاتھ بھی موجود اس کا نازک سہات لرست رہا تھا زندگی کی نئی شروعات ایسے رود ہو کے تو نہیں کی جاتی یار اس نے نرمی سے اس کے گال پر بیٹے آنسوں کو ساف کیا تھا میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا چاہا تو میں نے بھی کبھی نہیں تھا کہ ایسا ہو لیکن شاید ہماری قسمت میں ایسے ہی ملنا لکھا تھا اس کے مومی ہاتھ کو ہولے سے دباتے ہوئے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا ماما چاہتی ہیں کہ تمہیں ابھی گھر لے جائیں لیکن زارہ آنٹی تمہیں بھیجنے پر راضی نہیں اب بتاؤ تم کیا چاہتی ہو چلو گی میرے ساتھ ابھی اس نے گھبرا کر بساختہ پوچھا ہاں تو تمہارا کیا رخصت ہونے کا ارادہ نہیں اس کا انداز چھیڑنے والا تھا ابھی ڈرائنگ روم میں یہی پیس چل رہی ہے لیکن آخری فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا میں نہیں جانا چاہتی ابھی یہ سب اتنا اچانک سے ہوا مجھے کچھ وقت لگے گا وہ دھیمے انداز میں لپ کارتے ہوئے بولی کہ کہیں اسے کچھ بھرا نہ لگ جائے کوئی بات نہیں تمہیں جتنا ٹائم چاہیے لے سکتی ہو لیکن یہ مت بھولنا کہ تم نے آنا میرے پاس ہی ہے اس کی پرشوک نظریں اپنے چہرے پر جمع دے کر وہ کنفیوز سی ہو رہی تھی وہ انکل اور آنٹی نے تمہیں کچھ کہا نہیں میرا مطلب ڈانٹا نہیں ہے ایسے شادی کرنے پر انوشے نے اس کا دھیان خود پر سے ہٹانے کیلئے پوچھا تھا اشارہ ان کے نکاح کی طرف ہی تھا ساتھ ہی اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی جو وہ چھوڑنے پر راضی نہیں تھا شادی نہیں صرف نکاح شادی تو تب ہوتی ہے جب تم رخصت ہو کر میرے ساتھ چلتی اور اہی بعد ماما پاپا کی تو خیر وہ دونوں کافی ناراض تھے مجھ سے ماما تو غصہ ہی ہو گئی تھی کہ نہ جانے میں کس سے نکاح کر لیا لیکن تم سے ملنے کے بعد وہ کافی پرسکون ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ ماما کو تم پسند آگئی ہو انوشے کو بے ساختہ ناز ولید کا انداز یاد آیا تھا جو وہ اس سے ملتے ہی کتنی خوش لگ رہی تھی کتنا پیار کر رہی تھی لگے نہیں رہا تھا جیسے کہ پہلی دفعہ وہ ان سے مل رہی ہو اگزامز کے بارے میں کیا سوچا پھر دیئے ہیں یا نہیں دینے ہیں یا نہیں تیمور کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکال لائی میری کوئی تیاری نہیں جتنا بھی پڑھا تھا کچھ بھی یاد نہیں مجھے اس کی آواز پھر سے نم ہو گئی کوئی بات نہیں نیکسٹ ریئر کلیئر کر لینا ایسے اگر تم چاہو تو میں پڑھا سکتا ہوں تمہیں وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرہ دی تم بزنس کے سٹوڈنٹ ہو اور میں آرز کی کیسے پڑھاؤگے پھر وہ تو اس کے چہرے کی شادابی میں ہی کہیں کھو گیا تھا مبہوت ہو کر وہ بھیگے مکڑے کو دیکھ رہا تھا بزنس کے علاوہ بھی میں کافی کچھ پڑھا سکتا ہوں اگر تم پڑھنا چاہو تو اس نے خاصی زومانی بات کی تھی اب تم جاؤ سب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی دیر سے تم یہاں بیٹھے ہو وہ گڑھ بڑھا کے بولی مزید اس کی نظروں کا سامنا کرنے کی حمد نہیں تھی اس میں کوئی کچھ نہیں سوچتا ہاں لیکن تم زبردستی مجھے یہاں سے نکالنا چاہو تو یہ اور بات ہے وہ چھوڑنے سے باز نہیں آیا پلیز تیمور وہ ملتجی انداز میں گویا ہوئی اب ایسے کہو گی تو تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے دوسرے سے اس نے کمیز کی جیب سے ایک کیس نکالا تھا پھر اسے کھول کر ایک جگمک کر دی سرخ یاکوت سے مزین ڈائیمنٹ کیرنگ نکال کر اس کی انگلی میں سجا دی تھی تمہارا نکاح کا توفہ اس کا ہاتھ اٹھا کر نظروں کے سامنے کر کے تنقیدی انداز میں دیکھنے کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اب زیادہ اچھی لگ رہی ہے تم بتاؤ کیسی لگی بہت خوبصورت ہے اسے سچ میں وہ نازک سی انگوٹی پسند آئی تھی ہاں ہے تو صحیح لیکن میری بیوی سے زیادہ نہیں وہ پھر شوخی سے بولا کچھ زیادہ ہی نہیں پھیلنے لگے تم اس نے مصنوعی گھور کر کہا اب تو بقائدہ پرمیٹ مل چکا ہے مادام خوشی تو اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی آخر کو اس کا عشق اس کا جنون ہمیشہ کے لیے ہم سفر جو بن چکا تھا کیا کھانے کے بعد چائے پلانے کی روایت ختم ہو چکی ہے ٹائننگ ٹیبر کی چیر گھسیٹ کر ماہین کے سامنے بیٹھتے وہ بیزاری سے بولا تھا آنکھیں الگ بوجل ہو رہی تھی یاللہ تم لوگ کیا چائے کے نشیہی ہو کیا عشر تیمور اور وہ حیدر جیسے دیکھو بس دن رات چائے پلاتے رو اور وہاں اگر حارس کو چائے نہ دو تو ان صاحب کی آنکھیں نہیں کھلتی شامی کباب کی ٹیکیاں بنا کر ٹرے میں رکھتے ماہین نے تاجب سے کہا اس کی ویسے بھی نہیں کھلتی مناہین نے کہا تھا ویسے ایک چائے لور کو آپ فراموش کر گئی ہیں بھابی کسے؟ اس کے حیرت سے پوچھنے پر مناہین نے شرارت سے زرنور کی طرف اشارہ کیا جو برنر کے سامنے کھڑی سوجی کا حلوہ بھون رہی تھی یہ تو ان سب کی بھی سردار ہے ماہین کے کہنے پر وہ سب بھی ہنستی تھی بھابی چائے ریاض نے ٹیبل بجا کر اسے پھر سے اپنی طرف متوجہ کیا سبر کر جاؤ لڑکے بنا تو رہی ہے فاریہ ہاں؟ وہ جو کرسی پر ڈھیلا سا بیٹھا تھا سنبھل کر سیدھا ہوا چائے کی طلب میں یہاں وہاں دیکھے بغیر وہ سیدھا ماہین کے پاس آیا تھا اب جو گردن گھما کر اندر دیکھا تو کاؤنٹر کے سامنے اسے زرنور اور پاریہ کھڑی دکھائی دی تھی لیکن بدمزہ ہوتے ہوئے اس نے نظروں کا زاویہ بدل دیا ایک اشر کم تھا جو اب یہ سوگز کی چادر بھی ریاض تمہیں چائے اتنی پسند ہے تو پھر کسی کو لے کیوں نہیں آتے جو تمہیں صبح اور شام کے علاوہ بھی چائے بنا بنا کر پلاتی رہے لائبہ کے چھیڑنے پر وہ سب بھی متوجہ ہوئی تھی مطلب کسی لے آؤں پناہ سمجھی سے بولا سر میں جیسے ٹی سے اٹھ رہی تھی ٹفر شادی کر لو اور بیوی کو لے آؤ پھر وہ پوری کرے گی تمہاری چائے کی فرمائشیں مناحل کے کہنے پر وہ لوگ بھی ہنسنے لگی تھی ویسے آئیڈیا تو برا نہیں زرنور نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہاں مجھے کون دے گا اپنی ڈڑکی وہ سرد آب بھرتے ہوئے بولا بھائے کیوں نہیں دے گا آخر کمی کیا ہے میرے ویرے میں تم نام لو لڑکی کا ابھی جا کر اس کا ہاتھ مانگائیں گے لائبہ پورا نہیں پرجوش ہوگی سچی لائبہ وہ اس سے بھی زیادہ پرجوش ہوا ہاں ہاں تم بس نام بتاؤ اگر کوئی پسند ہے تو پسند تو مجھے ہے لیکن جانے دو تمہارے بس کی بات نہیں افسردگی سے کہتے ہوئے وہ پیچھے کو ٹیک لگا کر بیٹھا تھا یہ کیا بات کر دی تم نے میں نے کہا نا تم بس مجھے اس کا اتہ پتہ بتاؤ باقی میرا کام ہے وہ کمر کس کر میدان پہ اتر آئی تھی نام تو میں تمہیں صحیح وقت آنے پر بتاؤں گا لیکن سوچ لو پھر بعد میں مکرمت جانا اگر نہ کر سکوں تو بولنا اس نے ناک چڑھا کر فخر سے کہا تھا وہ سر جھکائے مسکرہ دیا چلو تھوڑا تو راستہ آسان ہوا اس سے وعدہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لو لائی بھا کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اور ریاض چودری کو تو ویسے ہی جان کو آ جاتا ہے اور جب تک اسے اپنی من پسند چیز نہ مل جائے یہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی چینوں سکون غارت کر دیتا ہے حلوی پر بادام پستے کی ہوایاں چھڑکتے ہوئے زنون نے ریاض کو چھڑتے ہوئے کہا جو فوراں سے کونش بجال آیا تھا تاریخ کیلئے شکریہ بھابی لیکن میں تو ایسا ہی ہوں اب کوئی بھلے سے مجھے زدی خود سہر یا پھر انا پرست گئے مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے بس اپنی من پسند چیز سے مطلب ہے اب چاہے سے وہ میرے کسی دوست کے پاس ہو یا دشمن کے پاس اگر وہ دینے پر راضی ہو تو ٹھیک ورنہ آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے چھین کر لینے میں بھی کوئی آر نہیں ایسے نہ سی تو ویسے سی اس نے کندے اچھکا کر کہا تھا لہجہ خود بخودی سنجیدہ ہو گیا کپوں میں کھاوہ ڈالے فاریہ کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے اتنی دیر سے وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی آخری بات پر انجانہ سا خوف اس کے دل میں جا گا تھا بقول فاریہ کے اس کی خراب نیت وہ پہلی ملاقات نہیں پہچان گئی تھی اگر ریاض کی اس کی سوچوں تک رسائی ہوتی تو وہ اس وقت وہاں بیٹا کہہ کے لگا رہا ہوتا خراب نیت اور وہ بھی میری اوہ گاٹ زرنور اور مناحل نے ناؤنچ میں رکھی شیشے کی سینٹر ٹیبل پر کپوں کی اور شیشے کی کٹوریوں میں نفاصل سے سجے ہلوے کی ٹری رکھی تھی ساتھی مناحل نے زبردستی ہاری سے ریموٹ چھپٹ کر ٹی وی بند کیا تھا جس پر وہ پچھلے دو گھینٹوں سے کرکٹ میس دیکھ رہے تھے یار تھوڑا زرائے گیا تھا اشن نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا ایک گھینٹے سے یہی کہے جا رہے ہو زنور نے گھور کر کہا رینے دے بھائی ہمارے ٹی وی دیکھنے پر اس کا الیکٹری سٹی کا بلزہ زیادہ آ جائے گا تیمور کے شرارتی بے تک کے انداز پر وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی جب ہی ریاض کی بدمزہ سی آواز پر وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے جو ایک کپ ہاتھ میں پکڑے برا سمو بناتے ہوئے تھا ایک گھینٹے سے میں چائے کے لیے پاگل ہو رہا ہوں اور ملا دیکھو کیا ہے یہ پیکا اُبلا ہوا کعوہ وہ سہ ناراض لگ رہا تھا ابے گدے یہ پیکا اُبلا ہوا نہیں پشاور کا سپیشل الائچی کعوہ ہے وہ اشر کی پون سے دور سنگل سوپے پر بیٹھا تھا جب ہی اس نے کہتے ہوئے کشن اسے کھینچ کر مارا ہاں ریاض تم چیک تو کرو سچ میں بہت ٹیسٹی ہے معاف کرو مجھے کوئی شوگر نہیں جو یہ پھیکا کعوہ پیوں یہ لو یہ گھڑ کی ڈلی موں میں رکھ لو پھر پینے میں مزا آئے گا لائیبہ نے ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تھی جس میں گھڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے تھے اس نے بے دیلی سے ایک پیس اٹھا کر موں میں ڈالا اور پھر کعوے کا کپ لبوں سے لگا کر گھونٹ بڑا اس کے چہرے پر پسندیدگی کے رنگ نمائی ہوئے تھے ہم ٹیس تو واقعی ملا جواب ہے اس نے ایک اور گھون پڑا تھوڑی دیر پہلے کی چھائی کسابہ تب چھوٹ چکی تھی فاریا کے ہاتھ میں زائیکہ بہت ہے میں نے بھی ایک دو بات ٹرائیک کیا تھا لیکن مجال ہے جو یہ زائیکہ آجائے حلوے کی چمچ بھر کر موں میں رکھتے ہوئے لائیبہ نے حسرت سے کہا تھا پھئی یہ ان پتھانوں کے ڈش شاہر میرے خیال سے تو ان دونوں پتھانوں میں سے صرف فاریا ہی ٹھیک سے بنا سکتی ہے کیونکہ پہلی بات تو پتھان مرد یہ اشر کبھی ہاتھ پہن نہیں ہلائے گا صدا کا سوست اور کاہل اور دوسرا یہ اب پتھان کئی سے لگتا نہیں ہارس نے اشر پر چھوٹ کرتے ہوئے کہا تھا کیوں بے میں کہاں سے پتھان نہیں لگتا وہ پوراں تیوری چڑھا کر سیدھا ہو بیٹھا میں بتاتا ہوں دیکھ پہلے تو یہ کہ تو نسوار نہیں کھا تھا اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہنے کے بعد ایک اور انگلی اٹھائی اور دوسرا یہ کہ تو پشتوں نہیں بولتا اور تیسرا تو پشاوری کھانے بھی نہیں کھاتا اور سب سے بڑی وجہ تو پشتوں میں گالیاں بھی نہیں دیتا آخری بات تیمور نے شرارت سے گئی تھی میں اتفاق کرتا ہوں وہ ہنس پڑا لیکن میں دس سال کا تھا جب پشاور سے کراچی آیا اور اب تو چودہ پندرہ سال ہوگے مجھے یہاں رہتے ہوئے مکمل طور پر رنگ چکا ہوں میں کراچی کے رنگ میں لیکن یہ مت بھولنا پتھان کی غیرت جاگنے میں وقت نہیں لگتا پھلے اوپر سے میں کیسا ہی بن جاؤں لیکن اندر سے تو ایک پتھان ہی رہوں گا نا اور فطرت بھی کبھی بدلہ کرتی ہے امیزنگ اشر کے تفصیلی جواب پر ہارس نے تالیاں پیٹ کر مصنوع اس تائش سے کہا لگتا ہے انوشے نے اسے دو جوتے نہیں لگائے جب ہی اتنا بول رہا ہے ریاض نے وہی کشن اٹھا کر اس کے مو پر مارا تھا جو کچھ دیر پہلے اشر نے اس کی سیمت اچھالا تھا زرنور نے آنکھوں یاںکھوں میں لائبہ اور مناحل کو اشارے کیے تھے جسے سمجھتے ہوئے ان دونوں نے مسکراہت دباتے ہوئے سارا اس بات میں ہلایا کیسا لگا کاؤا لائبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے برابر والے سنگل سوفی پر برا جمان ہو چکی تھی ریاض کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ موبائل پر سکرین پر ہی جمی تھی کتنا اچھا کشن گود میں رکھتے ہوئے مناحل نے عبرو اچھکاتے ہوئے شرارت سے پوچھا کی پیٹ پر ٹائپنگ کرتی اس کی انگلیاں روکی تھی نظر اٹھا کر اس نے سامنے دیکھا تو مشکل سے تھوک نگلتے سیدھا ہو کر بیٹھا انداز میں ہلکی سی گھبراہت تھی جیسے چوری پکڑے جانے کا خدشہ ہو وہ تینوں بھی تو ٹھیک کس کے سامنے مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے آنکھوں یانکھوں میں اشارے کرتی اسے تقریح تھی پھس گیا بیٹا اس نے خود سے کہا یہ لو ریاض زرنو نے خوشدیلی سے کہتے ہوئے کب مزید اس کی جانے بڑھایا نہیں اس کی ضرورت نہیں اس نے جلدی سے منع کرتے کنکھیوں سے تیمور حاریس اور عشر کو دیکھا تھا جو اپنی کسی بحث میں الجے تھے ان کی طرف متوجہ نہیں تھے کوئی بات نہیں لیل اور ریاض جہاں تین کب پی لیے وہاں ایک اور سی لائبہ نے زبردستی کب اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تم رباب آنٹی کی پریشانی ختم کیوں نہیں کر دیتے کون سی پریشانی کب میں چمچ گھماتے ہوئے اس نے حیرت سے منع ہل سے پوچھا اہم اہم شادی والی زرنو نے آنکھیں گھمائی جب نصیب میں لکھا ہو جائے گی اس نے لاپروائی سے کہتے ہوئے کب ہونٹوں سے لگایا لیکن دوسرے لمحے مناحل کی بات پر اچھو لگا جیسے نظریں چار ہوئیں اور محبت ہوئی ایسے شادی بھی ہو جائے گی لائبہ نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس پکڑایا تمہیں نہیں کہہ رہی بددو وہ اپنی اور ہاریس کی بات کر رہی ہے زرنو نے اسے مسنوی آنکھیں دکھائیں لیکن لبوں پر شرارت ہنوز موجود تھی ٹیشو سے لب تھپایا وہ فورا نہیں اٹھ کھڑا ہوا ان لڑکیوں سے کچھ بائیت نہیں تھی کچھ بھی اگلوا سکتی تھی موں سے ارے کدھر بیٹھو تو سہی ارے روکو تو لائبہ نے اسے لاؤنج کے دروازے پر ہی جا لیا اگر کہو تو بات چلائیں سچ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تمہیں اپنا نندوی بنانے پر لائبہ تو پرجوش سی ہو گئی تھی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تمہاری نند میں لہجے کو بینیاز بناتے فولٹ کی گئے یا ستینوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کف بند کر رہا تھا جب ہی تین کپ کاوے کی پی گئے سوری چار مناہر نے ہستے ہوئے زرنور کو ٹھکا دیا تھا بلکل اور پتہ نہیں جب انٹرسٹ ہوگا تو کیا تعداد ہوگی ان کپوں کی ریاض کا صحیح معنوں میں اپنا سر پیٹ لینے کا دل کیا تھا جانے کہاں بھول چوک ہوئی اور یہ چڑینیں اس کے سر پر پڑ گئی تھی اور ان چڑینوں کو ان تینوں نے بھی دیکھا تھا آیتل کرسی پڑھ لے ان کے نرگے میں بری طرح فستے ریاض کو دیکھ کر ہارس نے ہاں لگا کر مفید مشورہ دیا لائبہ زرنور مناہر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم لوگ سوچ رہی ہو وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا ایسا کچھ نہیں تو پھر روشنی ڈالو ان چار کپوں پر مناہر کی بات پر ان دونوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی یار مجھے بس اچھا لگا اور میں نے پی لیا دیٹ سٹ تم لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو وہ زرچ ہو گیا تھا جان چھڑوا کر بس بھاگ جانا چاہتا تھا کہیں رازے دل کسی پر آیا نہ ہو جائے ان دینوں نے روخ موڑ کر ڈرائیم روم میں سے آتی فاریہ اور ماہین کو دیکھا جو کسی بات پر ہنس رہی تھی اور دیکھا تو ریاض نے بھی تھا لیکن پھر جلدی خود کو بے نیاز کر لیا اسے دیکھ کر ہوش کھو دینے کا نام وہ موقع تھا اور نہ ہی محل اہم اہم گلے کھنکار دی وہ پھر اسے چھڑنے کے موڑ میں تھی خدا حفیظ جب آ کر کہتے ہوئے وہ وہاں روکا نہیں تھا تیز قدم اٹھاتا فوراں ہی چلا گیا پیچھے ان کی ہنسی کی جھنکار ہر سو گونج رہی تھی یاللہ خیر یہ میں ہمیشہ راستہ بھٹک کر پھودنیوں کے دیرے پر کیوں آ جاتا ہوں ان کا ارادہ فاریا کی خبر لینے کا تھا لیکن نووارد کی آواز پر چونکر مڑی جہاں حیدر محتاط انداز میں دونوں ہاتھ سامنے کو اٹھائے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اندر آ رہا تھا نیلی جینز پر ریڈ ٹی شرٹ پہنے تو پیر کے مقابلے میں کافی فرش لگ رہا تھا اوے حیدر آ گیا تیمور نے وہی سے بیٹے بیٹے نارا مارا ہاں آ گیا اس نے بوسی جوش سے جواب دیا پہلے یہ بتاؤ تھے کدر تم ماہین نے اس کے کان مرود دیئے تھے ارے ارے کان تو چھوڑیں بتا رہا ہوں نا وہ چلایا ماہین نے اس کا کان چھوڑ دیا تھا اب پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ریاض کو کیا کہا ہے میں نے اتنی آوازیں دیں اسے لیکن سنی ہی نہیں اس نے کیا کوئی بات ہوئی ہے اس نے کان کی دلور اگڑتے ہوئے سوالی انداز میں ان سے پوچھا ضرور تم تینوں نہیں کچھ کہا ہوگا حیدر نے مناہی لائبہ اور زرنور کو کہا تھا جو ہنس رہی تھی ہم تو مزاق کر رہے تھی وہ سیریس ہو گیا زرنور نے کندے اچھکائے وہ تو میں اس سے پوچھ ہی لوں گا لیکن نور بانو مجھے زبردستی چائے بنا کر دو پہلے تم شاید دنیا کی واحد لڑکی ہو جسے کچھ بنانا نہیں آتا کچھ کرنا نہیں آتا لیکن چائے تم بڑی مزیدار بناتی ہو یہ تم میری تعریف کر رہے ہو یا انسلٹ اس نے ماتے پر بڑھ ڈال کر گھورا تم جانتی ہو نور بانو میں مر کر بھی تمہاری تعریف نہیں کروں گا سو اسے تم انسلٹ سمجھ سکتی ہو اپنی اس نے تفانے والی مسکراہت چہرے پر سجا کر کہا تھا اس دوران لائبہ اور مناہی الفاریہ کی جانیمت وجہ ہو چکی تھی زہر کتنی چمچ ڈالوں زرنور نے بھی اسے کے انداز میں کہا اس کی ضرورت نہیں تم اپنی انگلی گھوما دینا اور یقین کرو اگر اس کا صرف ایک گھونٹ بھی کسی آدم ہو جن کو پلا دیا نہ تو وہیں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا اور اس کے سارے چیلے تمہیں اپنا آقا نامزد کر لیں گے اوہو کیا منظر ہوگا جب سارے جنہ تمہیں اپنی ملکہ بنا کر ساتھ لے جا رہے ہوں گے آنکھیں میں جن وہ تصور کرتی خاصا لطفندوز ہو رہا تھا کر لی بکواس اس نے گھوٹے ہوئے پوچھا تمہاری شان میں بکواس کرتے ہوئے تو میں پوری رات یہیں کھڑے کھڑے بتا سکتا ہوں ڈیر نور بانو ریاض وہاں موجود ہوتا تو ضروری ہی حیدر کو گلے لگا لیتا چلو اس نے میرا بدلہ پورا کر دیا حیدر تم بیٹھو میں بنا دیتی ہوں چائے ماہین نے ان کی بحث ختم کرواتے ہوئے کہا اوکے ماہین بھابی لیکن کھانا آپ اسی سے گرم کروائیے گا اس سے بھی کچھ کام کروا لیا کریں کیا مطلب تم کیا ہمیشہ کتنا بھوکے ہی آئے ہو زرنور نے مسنوی حیران انداز میں تنس کیا ہاں بالکل کیونکہ مجھے تمہارا بڑا خیال تھا مجھے پتا تھا میری نور بانو میرے انتظار میں ابھی تک بھوکی پیاسی دروازے پر لٹکی میری رات تاک رہی ہوں گی کہ میں آؤں تو پھر ساتھ کھانا کھائیں اور دیکھو میرا کہا سچ ہوا تو مجھے یہی مل گئی وہ بھی کچھ بولتا لیکن اسے خونخوار انداز میں پنجے جھاڑتے دیکھ کر پوراں سے چیختے ہوئے ان لوگوں کی جانب دور لگائی وہ مغموم سی کچن کے ساتھ اوپر جاتی سٹیپس پر بیٹھی تھی دونوں بازوں کو گھوٹنے کے گرد بان رکھا تھا ایک کب بھی ساتھ ہی پڑا تھا جس میں موجود چائے کب کی تھنڈی ہو چکی تھی اس نے ایک گھوٹ بھی نہیں لیا تھا کتنا مشکل ہے سارا دن خوشی کا ماسک چہرے پر سجائے رکھنا کسی کو یہ نہ پتا چل سکے کہ کتنی اداسیوں نے اس کے اندر ڈیرے ڈال رکھے ہیں اس کی سوچوں کا محور صرف احمد کے گردی گھوم رہا تھا وہ جو کہتی تھی کہ اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تو غلط کہتی تھی اسے فرق پڑتا تھا اور بہت زیادہ پڑتا تھا وہ اپنی چیزیں بانٹنے کی عادی نہیں تھی خاص کر وہ چیزیں جو اس کی من پسند ہو فلے سے احمد کوئی چیز نہیں تھا ایک آزاد جیتا جاگتا انسان تھا لیکن تھا تو زرنور کا عشق نہ ایک رشتہ تھا ان کے درمیان جس نے دونوں کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا تھا وہ اس کی پہلی محبت تھا اور شاید آخری بھی احمد کا رویہ اسے دکھ دیتا تھا اپنے علاوہ اور کسی کے ساتھ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی ہاں وہ اس کے لئے شدت پسند تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کر دی تھی ایک موتی پلکوں کی بار توڑ کر اخصار پر بہ گیا جسے اس نے بہنے دیا تھا رات کے ساڑھے بارہ بج رہے تھے اور وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ زرنور اس کے انتظار میں اب تک جاگ رہی ہے سارا گھر اندیرے میں ڈوبا ہوا تھا انوشے بھی کبکی سو چکی تھی وہ خود بھی تو نیند کی کتنی دیوانی تھی وہ جلدیل لیے وہ اٹھنے کا ارادہ کاری رہی تھی جب کوئی ہولے سے اس کے برابر میں بیٹھا اس نے چونک کر اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا پھر لب بھینج کر چہرے پر ڈھیروں اور ناراض کی تاریخ کی ناراض ہو وہ منائمت سے پوچھ رہا تھا نہیں کیوں کیونکہ میں تھک گئی ہوں تم سے ناراض ہو ہو کر لیکن میں تو نہیں تھکا تمہیں منا منا کر جب ہی بار بار میرا دل توڑ دیتے ہو نہ چاہتے ہوئے بھی انداز میں شکوا دھر آیا چوڑتا بھی تو خود ہی ہونا پھر ایمن نے نیچے دھرہ اس کا سرد ہوتا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا تھا کیا ضرورت تھی ابھی آنے کی بیٹھے رہتے کسی افیرہ یا مریم کے پاس دونوں میں سے کوئی بھی اس وقت اویلیبل نہیں تھی اس لیے مجبوراں واپس آنا پڑا بہت افسوس ہو رہا ہے نا وہ تن سے پوچھنے لگی ساتھی اپنا ہاتھ بھی اس کی گریف سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی جو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا نہیں افسوس تو نہیں ہے کیونکہ مریم کا کوئی وجود نہیں اور افیرہ اس وقت سپیشل برانچ والوں کے قبضے میں ہے کیا مطلب مزاحمت چھوڑ کر وہ چھمبے سے پوچھنے لگی وہ اس لیے کہ افیرہ کا باپ انڈر ورڈ کے لیے کام کرتا ہے جن کا وہ خاص آلے کار ہے جس کا کنیکشن کئی نہ کئی راستے بھی ملتا ہے اور رہی پات افیرہ کی تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں اپنے باپ سے کہ وہ کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے کس قسم کی تنظیم سے بہبستہ ہے لیکن وہ اتنی بے خبر بھی نہیں یقینا کچھ نہ کچھ تو وہ جانتی ہوگی جس کی وجہ سے اس گروہ کو پکڑا جا سکے تمہیں اتنی ڈیٹیل کس نے دی اور یہ کام تو ایجنسی والوں کا ہے اب یہ مات کہنا کہ تم کوئی ایجنٹ ہو اس کے مو بنانے پر وہ مسکرائیا تھا وہ اس لیے کے جو کام میں نے کیا وہ سیکرٹ ایجنٹ سیف یاسر کو کرنا تھا لیکن اتفاق سے وہ میرا دوست ہیں میں یونی میں پہلے سے تھا اور ایک ایک سٹوڈنٹ کو اچھے سے جانتا تھا تو اس نے آفیسر سے بات کر کے یہ ذمہ داری میرے سر لگا دی کیونکہ افیرہ کو اپنی جانی متوجہ کر کے گھیرنے میں بھی ٹائم لگنا تھا اور وہ تو ویسے ہی میرے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اس لیے پھر میں ہی موضوع لگا انہیں اس کام کے لیے کندے اچھکاتے ہوئے اس کا لہجہ آخر میں شرارتی ہو گیا تھا اسے اپنے اندر سکونت سا اترتا محسوس ہوا تھا اسے کوئی مطلب نہیں تھا افیرہ کون ہے کہاں گئی کیا ہوا اس کے ساتھ وہ جہاں کئی بھی رہے بس احمد سے دور رہے اس کے آس پاس وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی جب اتنے دنوں سے ڈراما کر رہے تھے تو بتایا کیوں نہیں فضور میں میری جان جلاتے رہے اتنی جلدی ناراض کی ختم کرنے کے موٹ میں تو نہیں تھا کیونکہ مجھے رول فالو کرنا تھا جس میں سختی سے منع کیا گیا تھا کسی کو اپنے مشن کے بارے میں بتانے سے خاص کر کسی لڑکی کو کیونکہ تم لوگ پیٹ کی ہلکی ہوتی ہو بغیر سوچے سمجھے کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بول دو سیدھے کہونا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا اگر بتا دیتے تو میں بھی تمہاری ہیلپ کر دیتی کس میں افیرہ اور میرا سین آن کروانے میں اس نے شرارتی انداز میں اپنا بازو اس کے کندے سے ٹکرایا تھا زیادہ پھیلوں نے ہی اب وہ اس کی شوخی پر گڑھ بڑھاتی اٹھنے لگی تھی لیکن اس کا ہاتھ ابھی بھی احمد کی گریفت میں تھا جس کا فائدہ اٹھاتے وہ اس نے دوبارہ کھینج کر بٹھا لیا میں پورے دن کا تھاکہ ہارا اس وقت گھر آیا اور تم بجائے میرا حال پوچھنے کے مجھ سے باتیں کرنے کے اٹھ کر جا رہی ہو اس کے شکفر پر زنور کو ہسی آ گئی تھی رات کا ایک بجرہ ہے احمد اس وقت میں تم سے کیا باتیں کروں وہ اپنا روح اس کے جانب موڑے کہہ رہی تھی نیم روشنی بی بھی وہ اس کے چہرے پر پھیلی تھکن کو ساف دے سکتی تھی اسے بے ساختہ پیار سایا اچھا میں تمہارے لئے چائے بنا دیتی ہوں میں چائے نہیں پیتا یار اور بلیک کافی مجھے بنانی نہیں آتی اتنے برجستہ جواب پر دونوں ہی ہنس دیئے تھے میں بنا لوں گا تم میرے ساتھ کھڑی ہو جانا سیکھ بھی جاؤ گی لیکن مجھے نہیں سیکھنا میں چاہتی ہوں ہمیشہ تم ہی کافی بناو مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس کا انداز چھیڑنے والا تھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جس دن مجھے پتا چل گیا کہ تمہیں کافی بنانی آ گئی ہے تو اس دن سے تمہاری ڈیوٹی میں سنبھال لوں گا یعنی کہ ساتھ کھڑے رہ کر دنگ کرنے کی چھوٹ میں نے کب تمہیں دنگ کیا وہ حیرت سے بولی وہ ہلکے سے اس کی جانب چھکا تھا اپنی گرے آنکھیں اس کے سب سکان جیسی آنکھوں میں گاڑی تھی تم کچھ نہیں کرتی لیکن تمہاری آنکھیں کیا میں جانتے نہیں کی کتنی بار میری طرف اٹھتی ہیں اس کے گالوں پر حیاء کی سرخی چھا گئی تھی وہ صحیح کہہ رہا تھا اتنا بے خبر وہ تھا نہیں جتنا بنتا تھا تو کیا ہوا اگر میں تمہیں دیکھتی ہوں تو میرا حق ہے تم پر اس نے ناز سے گردن اٹھا کر کہا تم تو اپنے حق کا استعمال کرتی رہتی ہو لیکن جس دن میں نے کیا نہ تو پھر شکایتیں مت کرنا خود کو اس کے سہر سے نکالتا وہ اٹھ کھڑا ہوا یہ لڑکی اس پر جادو سا ہی تو کر دیتی تھی آ جاؤ تمہیں کافی بنانا سکھاؤں احمد نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا میں صرف ساتھ کھڑی روں کی اس نے مسکراتے ہوئے اپنا مرمری ہاتھ اس کے چوڑے ہتھیلی پر رکھ دیا تھا ساتھ کھڑی روں کی